ہماری شہد ہو گئی تھی اور سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے خاص کرنا ہم چناوی سمباد چناوی سمباد کہتا ہے تو لگاتا ہے کوشش چل رہی ہے اور لوگوں سے آپ کو روگ رو کرانی تھی جو اس عام چناو میں مہتی بھونکا رہے ہیں کچھ ایسے لوگ جو سیل چناو لڑا رہے ہیں کچھ ایسے جو چناو لڑا رہے ہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چناو لڑا رہے ہیں اور بڑے سطر پر چناو لڑا رہے ہیں اسی پر میں آج ہم ایسی شخصت کے ساتھ ہیں جیسے بھارتی راجیتی میں ایک کرشمیائی رجلیج تک کے طور پر دیکھا ہے وہ شخص جو چنوٹیوں کا سامنہ کرتا ہے اور کیونک سامنہ نہیں کرتا بھی ان چنوٹوں سے جیتتا ہے مادر پردیش میں تین تین بار سرکار بنانے کا کرشوہ اس شخص میں کر دکھا ہے اور سمجھانا پر ایسا کہ جیت کے بعد اگر پارٹی کی کسی دوسری بھومیاں کے سندر میں ان کا اپیوک کرنا چاہا ہے ایک شبد موسیقی آپ سمجھ گئے ہم بات کر رہے ہیں بھارتی رلتہ پارٹی کے کدھاور نیتا مادر پردیش کے سب سے رمے سمیہ تک مکھے منتری رہے شیوراسیم چوہاں شیوراسیم چوہاں مادر پردیش میں اپنے پرامپارے کے دکھا سنسلیتے ہیں چوہاں چکے ہمارے صورتی ہے خبرار اس برن تر دکھا لئے بھارتی رہتی آری ڈلی میں ہمارے ساتھ ہیں جیسے کرت ہےprocessRAViin تل بندہ آز دلگی پھر کہاں کیا پانے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی کاریگردہ کچھ پانے کے لئے کام نہیں کرتے راستری پنر اندرمان کے لئے راج نیتی دیش کی سیوہ کے لئے راج نیتی جنتہ کی کلیان کے لئے راج نیتی دردر ناران کی سیوہ کے لئے راج نیتی بھارتی جنتہ پارٹی راستری پنر اندرمان کا ابھیان اور آندولن ہے اور ہم کاری کرتا بھارتی جنتہ پارٹی میں اس لئے کام نہیں کرتے کہ ہمیں کیا چاہیے ہم اپنے دیش اور اپنے جنتہ کی بہتر سیوہ کرنے کا بیکتی اتروفشن میں سب سے اچھا پلیٹ فارم اگر کوئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہی بھارت کو پردھان مطری نرین درمودی جی کے نیترطوں میں آج اتنی اچھائیوں پر لے گئی ہے کہ دنیا آج بھارت اور موڈی کے بنا چل نہیں سکتی بہت اکتہ کی اگری میں دکھ دے ویسٹ و مارکتہ کو ساتھ ساتھ سانتی کے پتھ کا دکھ درسل اگر کوئی کرائے گا تو ہمارا دیش کرائے گا نریندر موڈی جی کے نیترطوں میں اور بھارتی جنتہ پارٹی اس کا ماندھہم ہے اس لئے پارٹی کا کام میرے لئے بھگوان کی پوجہ جیسا ہے جہاں جو کام پارٹی دیتی ہے اس کو اپنی جتنی بھی سامرس اور چھمتا ہے لگا کے کرنے کا پریتنے کرتا اور مندر تو آپ کا مدھ پردیش تھا پوجہ رہی آپ اس مندر کے تھے دیش میں کہاں پوجہ کرتے کے لئے نکل گئے شیورہ جی دیش میں ہی مدھ پردیش ہے اور مدھ پردیش میں پارٹی نے مجھے کہا کہ لوگ سبھای کا چناؤں لڑو دیکھیں پارٹی میں جب آپ کام کرتے ہیں تو پارٹی تیہ کرتی ہے کہ آپ کیا کرو گے ہر ایک گرتی تیہ نہیں کر سکتا کہ آپ کیا کرو گے پارٹی نے کہا لوگ سبھا کا چناؤں لڑو میں اپنا لوگ سبھا مدھ پردیش کی بھی لگ بک سبھی سیٹوں پر چناؤں پرچار کے لئے گیا مدھ پردیش بھی ہمارے دیش میں ہیں اور مدھ پردیش کی جنتا کی بھی سیوہ کرنے کا سبھاگی مجھے ملا مدھ پردیش کے صدر میں بات میں بات کروں گا پہلے سبھا دیش کے لئے ہی بات کرتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں شیبہ جی آپ کا تقریباً ساڑھے تین دشت کا سنسدی جیوہ دوہزار چودہ دوہزار اندیس اور اب دوہزار چوبیس کوئی فرق ہے یا جیسا دوہزار چودہ تھا جیسا دوہزار اندیس ہے ایسی دوہزار چوبیس ہے آپ دیکھیں گے نرہن نمودی جی کے پردھان منتری بننے کے بعد کیسے پریورتن دیش پہ ہوئے ہیں وہ مدے جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کیونکہ نارے لگانے کے لئے ہیں دیش کے لوگ یہ مانتے تھے کہ دھارہ تین سو ستر کبھی سماپت نہیں ہو سکتے لیکن دھارہ تین سو ستر سماپت ہو گئے سی اے لاغو ہو رہا ہے اے لاغو دہ میں دبے اور بھبے بھگوان سری رام جی کے مندر کا اندرمان ہو گیا دیش کی آرچک مورچوں پر پرگتی ہمارے سینے کو گرو سے بھر دیتی ہے آج پردھان منتری جی کا نیترک ہے موڈی جی کا کہ بھارت اب دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارچ جوستہ بننے والا ہے ایک جمعہ نہ تھا جب پدھی پدھی سے دیش ہم کو دراتے تھے میں کسی دیش کا اپمان نہیں کر رہا لیکن آج ہم بھارت کو دکھاتے تھے اور بھارت کی جنتہ دیکھتی تھی کانگریز جب راج کرتی تھی کہ بیوس ہو کر ہمارے تتکالین سبتہ دیس ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے تھے لیکن یہ ہماری سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی تھی نریندر موڈی جی پردھان منتری ہے انہیں صاحب کہا ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں لیکن کسی نے اگر ہمیں چھیڑا تو ہم چھوڑیں گے نہیں سرگیکل سٹائک ہوئی ایئر سٹائک ہوئی آتنگواد کا خاتمہ کیا گیا کسمیر میں دھاکیبل بموں کے دھماکوں اور بارمت کی گند ہوتی تھی آئے ٹیولپ کی باہر ہے اور کیسا مدان ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے آتنگواد نقسلواد اب سماپتی کی طرف ہے اور جنتہ کی جیون میں گنات مک پریورتن آیا ہے گریب کلیان کے جتنے کام ہوئے ہیں وہ آدھوت اور آدھوتکورو ہے اسی کروڑ روگوں کو نسل کر رہا سنگا آپ کیونک کووڑ کو دیکھ لائیں پردھام مکنی نریندر موڈی نہیں ہوتے تو کیتنے جلدی بیکسین بنتی ایک نہیں دو دو بیکسین بنی اور دیش کی دو سو کروڑ دو سو کروڑ سے جانے ڈوج لگے جنتہ کی جنگی سرکشن بنی نہیں تو ہم بیکسین جیسی چیزوں کے لیے اولم بیت رہتے ہیں دوسرے دیشوں پر ایک ادھوت بھارت ہے ایک اطلی بھارت ہے بیکاس کی درشتی اگر دیکھیں تو چاروں طرف ایئرپورڈ پورڈ ہائیویج اب دیکھئے تو نویش جیسے آج آ رہا ہے اس نے دیش کی آرثک صحت کو بہت مجبوط کیا ہے اور سمکون دیش آج آج آکھ میں بسواس سے بھر کے کھڑا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے کشنیر کے سندر میں آپ اتنے مگد ہیں اتنی پشن صاحب کر رہے ہیں اور اس کشنیر میں اس گھاٹی میں بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں نہیں لڑھ رہے ہیں نہ شینگر میں نہ بھارا بھولا میں نہ آنت ناگ دے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی دو سانسد دیش میں چنے جانے کے بعد میں بھی پلائن نہیں کی اس بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد اس چناؤں میں جنتہ کے بھی جانے کی ہمت کیوں نہیں کی یہ سوال لوگوں کے جانے میں شیورا جی کا ذرہ بھی ہوگا ہر یہ جنتہ پارٹی بھارت اپنے دیش اور دیش کی جنتہ کے لیے کام کرتی ہے آج کسویر کی پرگتی اور وکاس ٹوریجم کی ایسا فل فول رہا ہے ہم سب کا من آنند اور پرسندتہ سے بھر جاتا ہے جہاں تک چناؤں لڑنے کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو چناؤں کے لیے نہیں ہم اپنے سنگٹھن کو کسویر گھاٹی میں بھی مجبوط کریں گے اور پھر چناؤں بھی لڑھیں گے شیورا جی کو نہیں لگتا ہے کہ گھاٹی میں ہمیں چناؤں لڑنا چاہیے تھا تات کالک فیصلے کئی بار پارٹی لیتی ہے جے تات کالک اسے پارٹی کئی بار فیصلے لیتی ہے یہ شیورا جی کا کہنا اور شیورا جی یہ بتا رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے نریند موجی جی کے نیترپ میں گھجب کی پرکتی کی ہے پر اس دورا کچھ اور نیتا بھی اوبر کر آئے کچھ اور رائی نیتک دل بھی پیشلے دس سالوں میں اوبر کر آئے ایک راشتری رائی نیتک دل کا درجہ حاصل کی ہے نہ میں اس کا آم آدمی پارٹی اس پارٹی کے سروچے نیتا ہے آپ جانتے ہیں آپ کے دار کئی بیٹکوں میں نے نہ میں ان کا عربند کجریوال ہے ایسنا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھی آپ کے لیے چندت نہیں رہتے جتنی چندہ جتنی صدفانہ عربند کجریوال جی نے شیبران جی ڈاکٹر رمن سینجی مسندرہ جی کھٹر جی کے پتی وقت کی کجریوال جی بھول رہے ہیں جیش کتنا بدل گیا one nation one election کیلئی جانا تھا one nation one leader پہ جا رہے ہیں آپ سب کی رائی نیتک ختم کر دی گئی دس سال کے اندر شیبران جی کیا خوشتے ہیں کہ صدفانہ کو لے کر دیکھئے لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے جی بھارتی جنتہ پارٹی میں نیتا انیک ہے جی لیکن ہم جن کے بہترتب میں کام کر رہے ہیں اور میں نہیں کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا نہیں کیول پورے دیش کی جنتہ جن کو سردھا اور بھکتی کے بھاو سے دیکھتی ہے ان کا نام ہے سری مریندر موڈی جی اب کیجریوال جی اس طرح کی باتیں اگر کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ موڈی جی کی لوگ پریتا کا زمین پر کہیں مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں اس لیے وہ مددے جو مددے ہے ہی نہیں ان کو اٹھانے کا وہ پریت میں کرتے ہیں اس کے قارن پورا دیش دیش کا جنوانس آج موڈی جی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے انڈیا میں وہ تمام جنتہ سے چھکرائے ہوئے نیتہ بھی ہیں جو اپنے راجیوں میں اپکر سماپت کر رہے ہیں اور دوسری بات ان کی نیتی ایک نہیں ہے ان کی نیت ایک نہیں ہے ان کا نیتہ ایک نہیں ہے مجھے تو ہسی آتی ہے جو خود چوبیس چوبیس سیٹوں کا لڑ رہے ہیں وہ ایسے انوٹھے بادے کر رہے ہیں اب میں نے دیکھا ایک نیتہ بادہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک کروڑ لوگوں کو روجگار دے دیں گے اور سیٹ کتنی لڑ رہے ہیں تم کی اپنے بہتی سیٹ لڑ رہے ہیں کوئی کہتا ہے سری میں ہم پورے دیش میں بجلی کر دیں گے سیٹ کتنی لڑ رہے ہیں کوئی بائیس لڑ رہا ہے کوئی اٹھارہ لڑ رہا ہے کوئی چوبیس لڑ رہا ہے جس کے مند میں جو آ رہا ہے وہ ہی کہے جا رہا ہے ہاتھ سے آسپد ہو گیا ہے آج ان کا گھڑ وندھن یہ سمان سوارتوں پر آدھارت ان لوگوں کا گھڑ وندھن ہے جو آکنٹ بھرشتہ چار میں ڈوبے ہیں اور جب موڈی جی نے یہ کہہ دیا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جنتہ کا دھن اگر کھایا ہے تو کوئی بچے گا نہیں یہ گھبرائے ہوئے لوگ اپنے بچاؤ کے لیے سب آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں اب ان سب پوچھو تمہارا نیتہ کون ہے نام تو بتاتے ہیں تو نیتہ کا نام ان کے پاس نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ڈی اے نیتہ ہے نریندربودی بھارت کے پردان منتری بنیں گے تم بوٹ مانگ رہے ہو اوٹ پٹانگ بادے کر رہے ہو جو من میں آیا وہ کہہ رہے ہو کہ یہ کر دیں گے لیکن نیتہ کون ہے تو پولے نہیں باتا آشو را جی frigے چلیے جو چوبیس سیٹ لڑے رہے ہیں جو اٹھارہ سیٹ لڑے رہے ہیں جو بارہ سیٹ لڑے رہے ہیں اور وہ آدھے کرنے ان باتوں کو گمیرتا سے نیدی ہے پر راحو ناندی اور ملکدین کھڑے کے تو بھائی ساڑھے تین سو سے جاڑا سیٹوں پر چناو ڈڈا رہے ہیں سیدeken تو اٹھا اور اور ساڑھے تین سو سے زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑھلی بھارتی رکشے کومھریس اپنی گارنٹیوں کو لے کر میدان میں آئی ہے اور شیورا کی کبشہ میں بتا جاتا ہے بھائی کمال کردی ہے شیورا جی لادنی بہنہ یوگینہ میں باددم سے ایک ہزار پھر بارے سو پیدا دو آگے تین ہزار تک پہنچا دیں گے اور سیٹیں جو ہیں مددرد میں جہاں پہ ہاری امیت کرے تھے اور وہ بتا رہے ہیں یہ ہزار دیں گے ہم ساڑھے ہزار دیں گے ہر مہینے ایک لاکھ روپے دیں گے سال اور وہ بھی ایسے نہیں دیں گے کھڑا 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 دیں گے آپ سفا سر تو نہیں ہو جائیں گے ساف تو نہیں ہو جائیں گے شیورا جی ڈر تو نہیں لتا آپ کو سب کچھ ہاتھیاسپد ہے جے انہوں نے پہلے بھی مدرکدیس پہ بادے کی ہے دن کی سرکارہی اٹھارہ میں جے ہلپمت کی سرکار تھی حالی جے دوسر میں ماف کتنے بادے نو سو پچاس بادے کیے تھے نو سو پچاس جے ان میں سے ایک بادہ پورا کیا کانگریس کہنے میں کیا دانتا ہے کہ بل جوانی کو ہلا نہیں ہے دے دنگے ایک لاکھ رو گیا پہلے دیئے پہلے کیا اب کبل چناؤں میں ان کو پتا ہے کہ بری طرح ہار ہی رہے ہیں جے اسچت وہ خطرے میں ہیں کانگریس اب ریجنل پاسٹی بن گئی ہے تو جو کہنا ہے وہ کہہ دو نہ جیتنا ہے نہ دینا ہے جب آپ مانتے ہیں شیرہ جی کہ کانگریس یا کانگریس کے نیتاؤں کی باتوں کو گمبیردہ سے لینے کی ضرورتی نہیں ہے جبان بھر احلانا ہے آپ کے شب دوں میں تو پھر دیش کے پردھان ندری سممانی نیردم ہو دیجی آپ کے بے حد سممانی نیتا وہ اتنی کمبھیردہ سے کانگریس کو کیوں لے رہے ہیں کیوں وہ کانگریس کے گھوشڈا پتر پر لگاتا رفتہ بھاشن دے رہے ہیں جتنی بات وہ سوئن کے سندر میں نہیں کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کانگریس کانگریس کی عباد ہے کانگریس کا گھوشڈا پتر کانگریس کیا کر دے گی اس پر بات کرتے ہیں جب گمبیردہ سے لینے ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں تو آپ نے نہیں دیکھتا ہے کہ گمبیردہ سے کانگریس اور اس کی باتوں کو کیوں لے رہے ہیں کوئی اگر راجلیتی میں چناؤں میں جاتا ہے جے تو سامنے کوئی بھی ہو اگر کہتا تو ہم کیا کہیں گے جواب نہیں دیں گے جے میں خود بھاسم دیتا ہوں تو میں خود کہتا ہوں ہم گمبیردہ سے نہیں لیتے لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ جھوٹے بادے کر رہے ہیں جے ان کے ارادے یہ ہیں تو سامنے والے دل کی اصلیت جنتہ کے سامنے لانا یہ ہمارا کرتا ہے اس لئے بتاتے ہیں کہ یہ ایسے پر سوال تو اس بات کے لئے میں اٹھ رہا ہے کہ اگر کام اتنا اچھا ہوگا ان دس سالوں میں مودی جی کے نطرت میں باجباری سرکار میں انڈی کے سرکار میں یہ واپس ہندو مسلمان پر کیوں آگئی ہے پارٹی کیوں بابا ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہو رہا ہے یہ ایک سامنہ اٹھا ہے کبھی پارٹی نے ہندو مسلمان کی بات نہیں کی اگر اس کو شروع کی ہے تو بپکشی دلوں نے شروع کی ہے اب بھارت میں دھرم پر آدھارت آرکشان اس کا سمدھان میں کہاں پرابدھان تھا لیکن آپ دائیں بائیں گھما کے آپ دو گئے تو جو گلت چیز ہے اس کا ذرود کرنا کسی دھرم بھی سے اس کا ذرود کرنا نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیسہ یہ کہا ہے نیائے سب کو تشتری کرن نہیں تشتری کرن کسی کا نہیں اور اس لیے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کا اتر دیتے ہیں شروعات انہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں ہمارے لیے بھارت کا ہر ناغرک سمان ہے ایک امسد بپرا بہدہ ودنتی ماننے والا یہ دیس بزدیو کٹنبکم کی بات کرنے والا یہ دیس ہاں لیکن جو گلت کرتے ہیں آتم وادی ہیں گلوڑ کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو کچل نہیں راست دھرم لیکن ہم دھرم کے آدھار پر کسی کے خلاف نہیں ہیں ہمارے پردھان منتری جی نے بھی بہت اس پس ٹھوٹ سے اس بات کو کہا ہے پرشوبرہ جی اپنی منتری کی جو واتورڑ بنایا آپ تو جنتہ کے بیچ رہنے والے نیتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو چار سو کا نعرہ ہے وہ چار سو کا نعرہ اس سمیدہان کے ساتھ چھڑ چھڑ گلی ہے ایک پورے ورگ میں یہ بات پرچارت کی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ چار سو آتو جائے بھاجوہ کو یہ آرکشن وارکشن بچے گئی نہیں مسلمانوں کا آرکشن کیا ہوتا ہے جن کو ملنا ہے ان کا ملنا بھی دوبر ہو جائے گا سمیدہان کے ساتھ کھلوار کس نے کیا آپ آتکار کون نے لگایا تھا اندرہ جی نے میرے جیسے لوگ جن کی عمر اسے میں سترہ سال تھی جیل بھیجے گئے تھے اور تھانوں میں ایسی پٹائی ہوئی تھی کوئی جوڑ نہیں چھوڑا تھا جن لاتھیان نہ ماری ہو کوئی نے یہ پاپ کیا تھا یہ پاپ کانگریس کے ماتھے پر ہے سہوانوں پرکرن میں سپریم کورڈ کے فیصلے کو کس نے اُلٹا تھا کس نے بڑھلا تھا کس نے بڑھلا تھا راجیب گاندھی جی نے کانگریس میں سترہ اوڈھارنے سے دے سکتا ہوں جہاں سمیدہان کو کی دھجیاں اُلائے گئی کانگریس کے دوارے آج سمیدہان سر و تھا بیٹا نہ بجلی نہ بیما ہم کسانوں کو تو دھوکھا ہی ملا ووٹ کے بدلے اور پاپا آپ کو بچالیے پر ہمیں تو ملا ہے موڈی بس ایک ووٹ دیا تھا اپنے ہریانہ میں فسل کا پیسہ اور کسان سممان نیدی سیدھا کھاتے میں آ جاتی ہے سب سے زیادہ فسلوں پر ایمیس بھی ملتی ہے کھاڑ بیچ کی کبھی کبھی نہیں ہوتی صرف تاریف ہی نہیں ووٹ بھی دو بچوں تبھی تو آئے گی موڈی سرکار کمال کا بٹن ڈبان بھاجپا کو جتاہی جب اتنا ساندار کام کیا ہے جے اور میں پھر کہہ رہا ہوں بھارت آج دنیا کا نیترتو کرنے کی اسٹھٹی میں آ رہا ہے کئی مردوں پر ہم کر بھی رہیں گے اس لئے اتنا بیاپک جن سمرتن مل رہا ہے اس لئے اب کی بار چار سو پار ہم کہہ رہے ہیں چار سو پار اس لئے کہ بھارت کو وشو گروہ بنانا ہے چار سو پار اس لئے کہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثک ارثوگا مستہام کو بننا ہے چار سو اس لئے کہ آتنگ باد نقسل باد کا پوری طرح سے خاتمہ کرنا ہے چار سو اس لئے کہ جنتہ کی جیون اسٹر کو اور بہتر بنانا ہے اور آگا چاروں طرف سے آ رہی ہے اب ہم نہیں کہہ رہے جمانہ کہہ رہا ہے اب کی بار چار سو پار تو ہم کہہ کیوں کہ ہم کم لائیے تو جمانہ کہہ رہا ہے چار سو پار تو میں اب مدر پردیش پہ جانے چاہتا ہوں ایک آخری سوال لیکن دیش کے سندرمنٹ لینا چاہتا ہوں آپ ادھر کہہ رہے ہو چار سو پار پر ایک اور میتا ہے اس کا نام راہل گاندی ہے راہل گاندی اس بار پورا سے پشن تک اتر سے دکشن سے دیش کو ناپے دکشن سے اتر تک اور پورا سے پشن تک گاڑی سے ناپا ایسا کامل رس کا دام ہے کہ راہل گاندی نئے سورپ میں ہے اور دیش اب راہل گاندی کے ساتھ جانے کیلئے مچھا شیوڑا جی بھی دیش گھوہ رہے ہیں کتنی اکولہ ہڑ دکھ رہی ہے کتنی بڑی چموٹی دکھ رہی ہے آپ اس بار کے راہل گاندی میں آپ اسی سندھائی لگا لیں جب وہ دکشن سے اتر جا رہے تھے تو مدھ میں مدھ پردیش تھا اور جب وہ پورا سے پشن جا رہے تھے تب بھی مدھ میں مدھ پردیش تھا ایک بار وہ پیدل چلے تب بدھان صفحہ کی چناؤں نہیں ہوئے تھے وہ جہاں جہاں سے گجرے ساری سٹیں کانگریز ہار گئی بھارتی جنتہ پارٹ نے جیت دی اگر ان کا ایسا اثر ہوتا تو کانگریز بھار جیت دی نہیں سچ یہ ہے کہ راہل گاندی جی کو اس دیش کی سمجھ نہیں ہے دیش کی ماتی کی پہچان نہیں ہے وہ دیش کی جڑوں سے جڑے نہیں ہیں عجیب و غریب بات کرتی ہے کانگریز کبھی ان کے گرو سین پترودہ براسف ٹیکس کی بات کر دیتے ہیں کبھی وہ کالے گورے افریکن چینی رنگ بھید کی بات کر کے دیش کو ماتنے کی بات کرتے ہیں کبھی جاتیت گرنا کی بات کر کے جاتیوں میں دیش کو ماتنے کا کام کرتے ہیں ان کو دیش کی سمجھ ہی نہیں ہے درسل ان کی جڑے بھارت کی ماتی میں ہے ہی نہیں ان کا سوچ ان کا وچار یہ سب ابھارتی ہے چتنی چیزیں کانگریز آج کہہ رہی ہے اس کی بھارت کی ماتی اور جڑوں سے کیا لینے دارا بھارت تو وسودہ حکوٹمکم کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ افریکہ جیسے ہیں اور ادھر چینی جیسے ہیں کیا ہو گیا ہے کانگریز کو یہ کانگریز سماپتی کی طرف ہے کبھی چنوٹی نہیں بن سکتی اور دیش اس کانگریز کو کبھی سویکار نہیں کر سکتا آپ دو ہی چیزیں دیکھ لی رہے ہیں ایوہ دیمت دیپیو اور محبی رام مندر بنا حرمان رام کی پران پرتشتھا سارا دیش آنند اور ارساس بھرا ہوا تھے یہاں تک کہ انساری بندھو جنہیں کیس لڑا کہ بابری مسجد کا سپریم کور کا فیصلہ مان کے پران پرتشتھا کے کاریتوں میں سمجھت ہوئے کانگریز کیوں نہیں گئے کیوں نے کیا ویروت کیا جنتہ کی نبز پہچانتے ہیں یہ بھارت کو جانتی نہیں لکھ کے on record منہ کیا تاکہ جب تک یہ دھرتی سورج اور چندرمہ رہے تب تک یہ لکھا رہے کہ کانگریز نے بھگوان سری رام کے مندر پر پران پرتشتھا میں جانے سے انکار کیا تھا اب ایسی کانگریز کا تو صفایہ ہونا ہی تہے جاتیگت جنگرنہ پہ آپ نے ٹپڑنے کی ہے کیا جاتیگت جنگرنہ کو آپ دیش کے لئے جورت مانتے ہیں یا دیش کے ویبھاہجن کا ایک کارک مانتے ہیں سماج کے ہر ورگ کو نیائے یہ بھارتی جنتہ پارٹکی نیتی ہے اس لیے ہر ورگ سی ہو سٹ ہو او بی سی ہو یہاں تکہ سامان ورگ کے ہمارے بھائی اور بہنوں گریب کون نے دیا ارتھیک آدھار پر جو سامان ورگ کے گریبوں ان کو آرکشن نرن مو دی جنے بیجے پی اگر آپ کام گناوں گا تو گھنٹوں ہو جائیں گے کس نے ان کا کلیان کیا ہم نے ہر ورگ کے کلیان کے کام کیا اگر آپ دیکھیں گے سنت رویداز جی کا ویسال اور بھبے مندر بندہ ہے مدھو دیش کے ساگر میں سو کروڑ روپے کی لگتا پنچ تیر سو کون نے بنائے میں بات لمبی ہو جائے گی ہم جن جاتی گورب دیواز منانے کی شروعات کون نے کی بھارتی جن کا پارٹی نرہ درم ہو دی جی ہم سب بھارت ماں کے لان اس لئے ہر ورگ کو نیائے دینا یہ بھارتی جن کا پارٹی کا دھرم ہے ہماری سرکار کا اور ہم سب کے بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں سیالی اب آپ کے گھرے پردیش مدھو پردیش کیوں رکھ کرتے ہیں دو دشخ سے شیورا سنگ چوہاں کے نیتر میں مدھو پردیش میں بھاجوا چمار گھتی مدھو پردیش تھوڑا بدلا ہوا ہے اس پردیش بدلنے سے بھاجوا کی سمبھاؤنوں پہ کتنا انکول یا کتنا پردکول پرہ پڑا ہے مدھو پردیش کی انتیس میں سے انتیس سیٹوں ہی ہم جیت رہے ہیں جی پورا ایک جٹھو کے بھارتی جن کا پارٹی نے چناؤ لڑا ہمارے مکھ منتری مہنی آدب جی پدیش عدیقش بیڈی سرما جی پوری ٹیم اور ایک کاری کرتا کے ناتے میں بھی پورے مدھو دے سو چناؤ پرچار کے لیے گیا ہوں ہم سبھی سیٹیں ایک طرفہ جیتیں گے اور بھاری انتر سے جیتیں گے پر شیورا جی تو جاننا ہی جاتے ہیں کہ آپ نے بطور مکھ منتری اور اس سمیہ سمیٹن نے ایسا کیا کام کیا جس کے کارنڈ سے باجبہ کے ورطمان نیترطر کو باجبہ کرکتوں پر بھروسہ نہیں رہا جن کے خلاف آپ لڑتے تھے چناؤ جن کے خلاف نیتی اور ریتی پر آپ کے سوال رہتے تھے کانگریسیوں پر ایسے کالیر بیشا بیشا کے کارنڈ سے باجبہ پر لائے فیورا جی کیا ایسا خطرہ محسوس کر رہا تھے جمین پر جس کے لدے لگا کہ باجبہ کیوں کے بھوتے جیت آئی کی نہیں انتے سیڈوں پر کانگریسیوں کی مدد بھجورت بھارتی جنت پارٹی جیسے میں نے کہا دیس کے نرمال کا اندولن ہے جنتہ کے کلیان کا اندولن ہے اور جو ہمارے ویچاروں سے سہمت ہوتے ہیں وہ اگر بی جی پی میں آنا چاہت ہم انکار کریں گے کہ نہیں ہم پہلے سے ہیتنے ہم نہیں آنے دیں گے جو ہمارے ویچار سے پربابت ہو کے دیس کی سیوہ کے لیے جنتہ کی سیوہ کے لیے آنا چاہت پارٹی میں اس کا سواقت ہے لوگ آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں ان کو ہم لے رہے کانگریس میں کوئی رہے کیوں کانگریس میں آج رہنے کا کوئی کارہ نہیں لوگوں کو لگتا کانگریس میں رہ کے نہ ہم دیس کا بھلا کر سکتے نہ جنتہ کی سیوہ کر سکتے اور جو اوٹ پٹن فیصلے کانگریس کر رہی ہے جس طرح کے وقت جو ان کے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے تو جو آج کانگریس یہ وہ بھی نراث ہے اور وہ بھی کانگریس چھوڑنا چاہتے ہیں اگر کوئی کانگریس چھوڑ کے بی جے پی میں آنا چاہتا ہے تو ہم کیوں روکیں گے بی جے پی میں آجیں وہ آئے گا بھارتی جنتہ پارٹے میں کام کرے گا اور جو دیس کی اور جنتہ کیسے بکر سکتا ہے وہ کرنے کا اپنا پیاس کرے گا آپ جتی دوب داردہ سے بتا رہے ہیں جو آنا چاہے گا تو اس کا ہم کیوں روکیں گے تو پھر کار چند رہی بڑی خبر چلی تھی شیوراں جی اس سے آنمی کی تھوڑیوں میں سونا تا کمالاں نکلناتھ بھی چھدواراں سے دلی تک آگئے تھے بھاچپاہ بھی نہیں آپ ہے میری جانکاری شیوراں جی جانکاریوں سے اتنے پڑے کب سے رہنے لئے میری جانکاری بھی کبھی نہیں آیا میری کبھی ایسی چرچا پر آپ سے جاننا ہی ہے کہ بھاڑی جانتا پارٹی تو شیوراں کی ایمانداری بڑی پکشدار رہی یہ اندور سے پرتیاشی ہی تھے کمالاں کے پکشے کانتی بم بڑی تاریو کر رہے تھے ابھی پردیشان دیشوشتو دکتر شرما جی کے بلے ان کا سکھکا کھوٹا وہ کھوٹا سکھکا بھائی 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 گلنگ پہ کیا گر رہا ہے شیوراں جی اب دیکھیں یہ سوچنے کا بیسہ کس کا ہے ٹکٹ کون دیتا ہے جی بھائی کانگریس کی ٹکٹ ہم تھوڑی بانٹتے ہیں لیکن حالت یہ ہو گئی کہ آپ نے کانگریس کی حالت ایسی بنا دی جی کہ چناؤ کے دوران بھی لوگوں کو لگا کہ یہاں تو رہنا مطلب ایک طرح صرف پاپ جیسے یہ جی تو امیدواری چھوڑ کے آگے اب ہم کیا کریں جی امیدواری چھوڑ کے اگر کانگریس کے پرٹیاسی کانگریس نے دراز ہو کے بی جی پی میں آگئے تو اس میں بی جی پی کا کہانوز پی کانگریس چھوڑ دی ہے تو ٹھیک ہے پر بی جی پی لینے کے لیے اتنی مطابق کیا رہتی ہے جی جس میں سمیترہ تائی کو کہنا پڑھا رہا ہے یہ ایک ضرورت کیا تھی شیوراں جی کو وہ آواز تو سنائے دی کمالا جی تو پتہ نہیں چلے شیوراں جی شیوراں جی نے کہتے ہو مجھے پتہ نہیں پر سمیترہ تائی کی آماز بھی شیوراں جی کو پتہ ہے یا سمیترہ تائی کی آماز بھی انسونا کر دی شیوراں جی آپ پڑھنوں میں پرٹیاسی ہی آرہا ہے تو ہر ایک کے پاس ووٹ مانگ نہیں جاتے ہیں پرٹیاسی خود ہی کو ووٹ مانگ نہیں آرہا بی جی پی لیے تو ہم بنا کریں کہ تم بتاؤ گئے پارٹی نے جو بھی فیصلہ کیا سوچ سمجھے کیا دکھوئی جے سنگھ تین دشک کے بعد لوگ سبا لڑ رہے شیورا سنگھ چوہان دو دشک کے بعد لوگ سبا شبا لڑ رہے دو دو پورو مکہ مندری فرزے میدان موترے کیا کہتے ہیں شیورا جی یہ تو دیکھیں پارٹی نے جو تہ کیا وہ کام میں نے پہلے ہی کہا ہم لوگ ہیں کاری کرتا بھارتی جندا پارٹی کے پارٹی جب 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 جو کام دیتی ہے پورے سامرت کے ساتھ کرنا ہمارا کرتا پہ ہے کیونکہ پارٹی کا کام ہی ہمارے لیے دیس کا کام ہے پارٹی جندا چناؤ لڑو تو دو ہی جار چار تک جو لوگ سبا کا چناؤ لڑتے تھے دو ہی جار چوبیس میں محسوس لوگ سبا کا چناؤ لڑنے کے لیے گئے کیا بدلہ محسوس کیا آپ عدی شاہ ایک تو دو ہی جار تین چار تک بدحال تھا مدھوک دیس اب بکشت مدھوک دیس کھڑا ہے سڑک ہو بجلی ہو پانی ہو کسانوں کا کلیان ہو ماتہ بہن بیٹیوں کا کلیان ہو نوجوان ہو غریب کلیان ہو اتنے کام ہوئے ہیں کہ جندا سنیپ ڈیم اور آتنیتہ سے بھری تھی یہ دو ہی پیار تب بھی ملتا تھا پیار اب بھی ملتا ہے پورا چناؤ پیار کی لہر پر سوار ہو کے لڑا جا گیا جندا نے آسیرواد کی برسا کی بہنوں نے اپنے پلو سے روپے نکال نکال کر مجھے دیکھنے یہ چناؤ گرنے کے لیے وہ عدفت اور عبود بھر گرسا بچوں نے گل لکے دے دی کہ ماما جاؤ چناؤ لڑو یہ ایک پرہم اس نے آتنیتہ عدفت ہے ایک الگی دنیا ہے مادر پردش میں تو دو قسم کی دنیاں دکھتی ہے نا شیو راہ جی کے پتی انگراب دکھتا ہے شیو راہ جی کے پتی آتنیتہ دکھتی ہے شیو راہ جی کے پتی سانگوزنیتہ دکھتی ہے بہت نہیں ہے کہ بھچرپپ اپردی خھنڈیتہ بھی ساتھ میں لوگ ویقت کرتے ہیں اور اس بات کو لے کے ویقت کرتے ہیں ماما کی ساتھ ٹھیک نہیں ہو شیو راہ جی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا اس لوگ سبت چناؤ میں اس کا سامنا شیو راہ جی نے کیسے کیا لگوں نے وہ حسنو دیکھیں کوئی نہ ہو گے آپ ہوگے کوئی سوال ہی نہیں ہے ہم سب لوگ اور جنتہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے سب نے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو پردھان منٹری نریندر موڈی جی کے پتی جو بھکتی کا بھاؤ ہے وہ اس چونوں میں پرنکشت ہو رہا ہے ہم بھاری محمد سے ساری سیٹیں جیت رہے ہیں چھنوڑا اور راجگڑ کیا کہتے ہیں شردہ جی کافی گھوں گے آپ بھی راجگڑ بھی تین وار گیا چھنوڑا بھی گیا یہ تو میں نے کہا اور اس لیے آپ دونوں سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے والی ہیں اور سادھران انتر سے نہیں بڑے انتر سے بڑے انتر سے جیت کی آپ امید کر رہے ہیں کس کارا رہے ہیں کیونکہ نریندر موڈی جی کے کارا یا کچھ اور بھی آپ نے مہاں دیکھا نریندر موڈی مرہا سنگھ چوہان کو اپنے بھوشی کو لے کر کوئی چھنٹہ نہیں کر رہے ہیں لیکن دیش کا بھوشی وہ اجول دیکھ رہے ہیں اور اس لیے اجول دیکھ رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی کے پتی جنتہ کے من میں وہ اپارس پر بڑھتن ہیں ان کا ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نریندر موڈی کے انگے تو میں ایک بار پھر چمتکارک پردرشن کر دینا اب یا تو چاڑھ جن کو ہی پتہ جلے گا کہ شیورا جی جو دعویٰ کر رہے ہیں جنتہ اس کے انروپ بہبار کرتی یا کچھ اور بہبار کرتی ہے لیکن شیورا جی آپ پہ بہت بہت دنے بات آپ نے اتنی دستہ کے بھی سمیہ نکالا ان تمام ان دو پر بات کی جن پر جانتا کشنا خستو آپ کے بنو بھاؤں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اہمہ پھر بہت بہت دنے بات اور دوستو آج کس کا کب میٹ رہے ہیں دیجئے مجھے یاد سادر بات